عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین میں ہوں محمود اہدر اور آپ دیکھ رہے ہیں سی پی نیوز ناظرین ایک بڑا واقعہ ہوا ہے انڈیا میں پتھان کورٹ کے علاقے میں اٹیک ہوا ہے فوجی چھونی کے قریب دھماکے ہوئے ہیں دھماکے جو ہیں ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن وہ ایک بڑے منصوبے کی نشاندی کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں سکھوں کو مارنے کی منصوبہ بندی ہے خالستان کی تحریک جو اس وقت اپنے آخری مراحل میں داخل ہونے جاری ہے اسے روکنے کے لیے انڈیا اور جو مودی سرکار ہے وہ بلکل انہوں نے اپنے ساری منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے جتنا بھی ہوم ورک انہوں نے کرنا تھا کرنے کے بعد اب وہ بلکل آپریشن کی تیاری میں ہیں اور اس کے لیے جواز ڈھونڈنے کی ضرورت تھی جو انہیں ان اٹیکس میں جواز میسر آ گیا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انڈیا کے تمام اخبارات نے اس دھماکے کو کوڈ کیا ہے دی ہندو اخبار ہے ہندوستان ٹائمز ہے انڈیا ٹوڈے ہے اور دی ٹائمز آف انڈیا ہے اس میں ہندو اخبار اس میں لکھتا ہے کہ ہینڈ گرنیڈ اٹیک نیر آرمی کنٹونمنٹ ان پتھانکوٹ اور ہندوستان ٹائمز لکھ رہا ہے کہ گرنیڈ اٹیک نیر آرمی کیمپ ان پتھانکوٹ اور انڈیا ٹوڈے لکھ رہا ہے کہ گرنیڈ بلاسٹ نیر پتھانکوٹ آرمی کیمپ دی ٹائمز آف انڈیا لکھ رہا ہے گرنیڈ بلاسٹ نیر آرمی کیمپ ان پتھانکوٹ پولیس آن الارٹ تو ناظرین یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بہت خطرناک صورتحال ہے یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے اس میں کہ معمولی سا واقعہ ہے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور وہ سارا سلسلہ اچھا ابھی صورتحال یہ ہے کہ انڈیا میں تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور صورتحال صرف پنجاب کی خراب نہیں ہے بلکہ منیپور، آسام، ناغا لینڈ اور ارونا چل پردیش وہ علاقے ہیں جہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور وہ انڈیا سے آزادی مانگ رہے ہیں کشمیر کی طرح جس طرح کشمیر کے حریت پسند آزادی مانگ رہے ہیں جس طرح خالستان کے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں بلکل اسی طرح منیپور، ناغا لینڈ آسام، ارونا چل پردیش کے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں جبکہ ارونا چل پردیش کی تحریکی آزادی بہت خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے جو تقریباً آزادی کے قریب ہے مطلب صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اچھا اور پنجاب کی صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب اس لیے ہے کہ انڈیا کے جو باقی یہ علاقے میں آپ کو ریاستوں کے نام لے رہا ہوں ان ریاستوں کو میڈیا کے حوالے سے یا دیگر معاملات میں کنٹرول کرنے کی انڈیا نے کوشش کی، کامیاب کوشش کر لی لیکن جو خالستان کا معاملہ ہے کہ سکھ پوری دنیا میں موجود ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں اچھا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں ریفرینڈم کروایا کہ جو آزادی کے حق میں کہ وہ آزادی چاہتے ہیں اور وہ کامیاب ریفرینڈم بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے وہاں پہ اس میں انہیں وہ ووٹ کیا اچھا ابھی جنیوہ میں سکھوں نے پورا پلان کیا ہوئے ایک نئے ریفرینڈم کا تو ناظرین یہ جو مطلب سورتحال پتھان کورٹ کے اٹیک کی ہے جس طرح پہلے پتھان کورٹ کا اٹیک ہوا اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا پاکستان پر کیوں لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کے قریب پڑتا ہے سکھوں کی انوالمنٹ جو ہے وہ بھی شامل کی جا سکتی ہے اچھا اب سورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اس کے میپ کو دیکھیں یہ آپ کو جو میں سکرین پر نظر آ رہا ہے نکچہ لیکن اس کے میپ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو پتھان کورٹ کے ساتھ بٹالا ہے امرت سر ہے گرداس پورا ہے پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں اور پاکستان والی سائٹ پر نارو وال ساتھ لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہ پاکستان اور جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے خلاف ایک مشتر کا جو ہے نا الزام وہ کر سکتے ہیں بہرحال کچھ یہ جو ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ انڈیا سکھوں کے خلاف بڑا آپریشن کرنے والا ہے تاکہ خالستان کی تحریک کو دبایا جا سکے انیس سو چوراسی کا جو واقعہ ہے سکھوں کے خلاف جس میں لسٹے میوسر آگئی سے انڈیا انڈیا حکومت کو انہوں نے گرینڈ آپریشن کیا گولڈن ٹیمپل کے نام سے جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ سکھوں کو بچوں کو عورتوں کو مار ڈالا گیا اور جو سکھ آزادی کی تحریک میں بنیادی کردار ادا کر رہے تھے انہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے اس کے بعد سکھ خاموشی سے جو ہے وہ لاوہ اندر پکتا رہا علیدگی والا کہ وہ ایک آزاد علیدہ ریاست چاہتے ہیں وہ چلتا رہا ابھی ایک سال سے جو کسان اندولن جو چل رہا ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں دھرنا ہم کہیں گے تو اس میں ایک سال کے بعد مودی کو وہ تسلیم کرنا پڑا لیکن وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تسلیم جو ہے نا اوپر اوپر سے تسلیم کیا ہے صرف کہ وہ دھرنا ختم ہو جائے کسی طریقے سے تو حکومتیں ایسے کرتی ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ حکومتیں ایسے کرتی ہیں کہ تسلیم کر لیا کہ چلو بھی تمہارے مطالبہ تسلیم ہو گئے ہیں اور وہ وہاں سے اٹھیں اٹھ چلے جائیں تو لیکن سکھوں نے جو یہ کام کیا انہوں نے کہا باقاعدہ اس پر عمل درامت شروع نہیں ہو جائے تب تک ہم یہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے اچھا یہ جو سکھوں نے ٹاف ٹائم دیا ایک سال کا دھرنا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا نہیں تین دن کا دھرنا نہیں دس دن کا دھرنا نہیں ایک سال کا دھرنا ایک سال کے دھرنے کے بعد وہ جب تک حکومت سب کچھ تسلیم نہیں کر لیتی واضح نہیں ہو جاتی صورتہ الکلیر نہیں ہو جاتی وہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں اب اس میں یہ جو کچھ روز قبل ایک واقعہ اور ہوا انڈیا نے بی ایس ایف جو بارتی سیکرورٹی فورسیز ہے اسے باقاعدہ اجازت دی کہ وہ پچاس کلومیٹر تک اندر آ سکتے ہیں بورڈر کے پنجاب کے اندر جس پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہ یہ پنجاب کی جو سالمیت ہے خودمختاری ہے اسے سلب کرنے کے مترادف ہے اچھا معاملہ یہی ہے کہ چونکہ فوج کشی کا ارادہ ہے سکھوں پر انڈیا کا اور وہ اس صورتحال کے تحت بھارت اپنی تیاری کافی عرصے سے کر رہا ہے سب سے پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ فوج میں موجود سکھوں کو نکال دیا سکھ فوجی جو بڑے بڑے عدوں پر فائز تھے انہیں نکال دیا فوج میں سے کہ لڑائی کے دوران سکھوں کے خلاف لڑائی کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ سامنے نہ آئے اس کے علاوہ جو فورسز ہیں جیسے کہ پولیس ہے اور تحقیقاتی ادارے ہیں ان میں سے سکھوں کو بے دخل کر دیا گیا اور پھر جو بیوروکریسی ہے اس میں جہاں جہاں سکھ ویٹے ہوئے تھے انہیں وہاں سے نکال دیا گیا مطلب بلکل بیروزگار کیا جا رہا ہے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے اور یہ سب چیزیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ سکھوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن لاؤنج ہونے جا رہا ہے اور یہ جو پتھان کورٹ کا واقعہ ہو گیا ہے اس کے بعد تو کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہ گی اور ہم آپ کو بیفور ٹائم بتا رہے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا نہیں ہے کرایا گیا ہے اور کرانے کا مقصد صرف سکھوں کے خلاف جو ہے ایک جواز فرام کرنا ہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ کے خلاف یا انڈیا کی حکومتی رٹ کے خلاف چیلنج کر رہے ہیں لہذا ان کے خلاف آپریشن کا قانونی آئینی جواز تلاش کرنے کے لیے انڈیا نے یہ کام کیا ہے اور یہ ہونے والا ہے دھرنے کے دوران جو جو لیڈران یا کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے جو لوگ سرکردہ سامنے آئے چن چن کر انہیں مارنے کی کوشش کی جائے گی اور اب یہ صورتحال بڑی خراب بہت خراب صورتحال ہو جائے گی اور پاکستان اس صورتحال سے کسی طور بھی الگ نہیں رہ سکتا ہے پاکستان کسی صورت میں بھی کیونکہ پاکستان سٹیک ہولڈر ہے سکھوں کے تمام مذہبی مقامات پاکستان میں ان کا یہاں پر آنا جانا ہے اگر وہاں پر آپریشن لانچ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ جو مہاجر ہیں پنجاب سے جو لوگ یقین پاکستان کی طرف عجرت کریں گے اور مطلب کلیر لی بات ہی ہے